بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاص نماز ادا کرتے ہیں جس کو تراویح کہتے ہیں اسی پر چند باتیں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں اور سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ویڈیو بڑی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ ایک ویڈیو میں اسی ایک ہی ویڈیو میں پوری تفصیل پورے ضروری ضروری مسائل سب آپ کے سامنے آنے والے ہیں اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں کہ مجھے ایک ایک مسئلہ الگ الگ ملے تو آپ دوسرے ویڈیو کو دیکھئے لیکن اس ویڈیو کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک مسئلہ دیکھتے ہیں پھر دوسرا مسئلہ ڈھونڈتے ہیں اس میں کیا ہے نہیں ہے پھر ڈھونڈو اب پورے مسائل کو تراویح کے بارے میں پوری ضروری باتیں جاننے کے لیے کئی ویڈیو دیکھنی پڑتی ہیں اسی لئے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو میں چاہے کوئی ایک آدمی بھی دیکھ لے لیکن پوری جانکاری ضروری مسائل ایک ہی ویڈیو میں اس کے سامنے آ جانی چاہیے اسی لئے ویڈیو لمبی ہونے والی ہے اس میں جیسے تراویح کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا کیسے ادا کریں گے اور کتنی رکعت ادا کریں گے دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے یا ایک سلام سے چار رکعت کر کے پڑھیں گے اسی طرح اس کی ترتیب کیسے ہوگی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تراویح پڑھیں گے یا پہلے ایسان کی نماز پڑھیں گے یا نماز ویتر جو ہے تین رکعت پڑھتے ہیں اس کو کب پڑھیں گے کیا کریں گے اس کا طریقہ یعنی اس کی ترتیب کیسے ہوگی اسی طرح اس میں دعا ایک ہے چار رکعت کے بعد دعا پڑھتے ہیں اس دعا کے بارے میں ضروری باتیں بتاؤں گا اور آپ اس میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں اس کی طرح بھی نشاندہ ہی کروں گا اسی طرح اسی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ دعا کب کریں گے نماز تراویح کے فوراں بعد دعا کریں گے یا ایسان کی نماز کے بعد دعا کریں گے یا آپ بلکل لاشٹ میں سب پڑھنے کے بعد ویتر ویتر پڑھنے کے بعد جا کے دعا کریں گے کیا کیسا طریقہ ہوگا اسی طرح مرد حضرات نماز کیسے پڑھیں گے عورتیں کیسے پڑھیں گی اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیسے ادا کریں گے جماعت سے پڑھ رہے ہیں امام بن کر پڑھا رہے ہیں کیسے پڑھائیں گے امام کے پیچھے آپ نماز مقتدی بن کر پڑھ رہے ہیں کیسے نماز پڑھیں گے نیت کیسے کریں گے نیت کا طریقہ پوری جانکری نیت کے بارے میں پورے مسائل اسی طرح اس نماز کو کیا کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے یا بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی ضروری ضروری باتیں اسی ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے آنے والی ہیں اب ایک ایک ترتیب وار ہم میں آپ کو بتا دا جاؤں ذرا وقت لگے گا کیونکہ بڑی لمبی تیاری کرنی پڑی ہے بڑا لمبا جو ہے مجھے دیکھنا پڑا ہے کتاب وغیرہ میں سب کچھ سب سے پہلے نیت کی بات کر لیتے ہیں نیت کہتے ہیں القصد بالقلب دل میں سوچنا زبان سے بولنا کہ میں فلان نماز پڑھ رہا ہوں اتنی رکعت پڑھ رہا ہوں کچھ ضروری نہیں ہے آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں تراوی کی نماز پڑھ رہا ہوں یا عورت ہے تو پڑھ رہی ہوں بلکل نماز آپ کی ہو گئی سب جانتے ہیں تراوی دو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں بیس ارکات تراوی سب جانتے ہیں اسی لئے بس دل میں سوچ لینا وہی آپ کے لئے کافی ہے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے پھر بھی اگر آپ بولنا چاہیں تو کیسے کیا بولیں گے وہ بھی سمجھ لیجئے اگر آپ دو دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں تو بہتر ہے ہر دو رکعت کے بعد نیت کر لیجئے نیت ہر دو رکعت کے بعد کرتے جائیے اگر آپ ایک ساتھ بیس رکعت کی نیت کر لیتے ہیں کہ میں تراوی کی نماز بیس رکعت پڑھ رہا ہوں اب آپ کو بیچ میں دو دو رکعت کے بعد نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ بیچ میں پھر باتچید کر لیتے ہیں کسی سے کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو نیت جسے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے کہ نیت آپ کی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے پھر سے ایک مرتبہ نیت کرنی پڑے گی کہ اب میں اور بقیہ تراوی کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں ایک ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ذرا سمجھئے اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ میں دو رکعت تراویہ کی نماز ادا کر رہا ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتی چیئے اسی طرح ہر دو رکعت میں کہتے جائیے نماز پڑھتے جائیے اگر آپ اکیلے ہیں اگر آپ عورت ہیں یہیے اسی نیت سے کریں گے اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں ایسی صورت میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ نیت کریے کہ میں یہاں پر امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے کی نیت ضروری ہے ایسا نہیں کہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں بلکہ یہ کہیں گے کہ میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں پھر کیسے میں دو رکعت تراویہ کی نماز اس امام کے پیچھے جو ممبر پہ محراب میں کھڑا ہے جو محراب میں موجود ہے جو مسجد میں نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے اس امام کے پیچھے دو رکعہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کے طرف اللہ اکبر مقتدی اگر ہیں اگر آپ اکیلے ہیں تو بتا چکا ہوں اگر آپ امام بن کر پڑھا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں دو رکعہ تراویح کی نماز پڑھا رہا ہوں اکیلے ہیں تو پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے ہیں تو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں پڑھا رہے ہیں اسی لئے آپ کہیے کہ میں پڑھا رہا ہوں اس سے کیا ہوگا آپ کو پڑھانے کا بھی سواب ملے گا نماز تو آپ کی ہوگی نماز کے بھی سواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ امامتی کا بھی سواب مل جائے گا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں صرف نماز پڑھ رہا ہوں پھر آپ کی نماز تو ہو جائے گی آپ کے پیچھے والوں کے بھی نماز ہو جائے گی اگر آپ امامتی کی نیت نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی لیکن امامتی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا امام بننے کا ثواب آپ کا غیب ہو جائے گا اسی لیے یہ نیت کریے کہ میں یہ نماز پڑھا رہا ہوں اگر ہاں اتنا دھیان رکھئے اگر عورتیں آپ کے پیچھے ہیں وہ مسئلہ بھی آگے آئے گا عورتیں اگر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ آپ نیت کریں کہ میں عورتوں کو بھی نماز پڑھا رہا ہوں نیت کیا کریں گے وہی دل میں سوچیں گے اب اس سے کیا ہوگا عورتوں کی نماز ہوگی اگر آپ عورتوں کی امامتی کی نیت نہیں کرتے ہیں پھر عورتوں کی نماز نہیں ہوگی آپ کی ہو جائے گی جو مرد حضرات ہیں ان کی ہو جائے گی لیکن عورتوں کی نماز نہیں ہوگی اسی لیے عورتوں کی نماز آپ کے پیچھے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام عورتوں کی بھی نیت کرے تب جا کے عورتوں کی مقتدی جو عورت ہوگی اس کی نماز درست ہوگی یہ تو نیت کی بات تھی اب اس کے بعد چند باتیں سمجھئے اس نماز کو بہتر ہے کہ آپ دو دو رکعت کر کے پڑھئے اگر چار رکعت بھی ایک ساتھ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر اس میں کئی مسائل پیدا ہوں گے پھر کئی مسائل کا جاننا ضروری ہوگا ورنہ پھر نماز آپ کی گڑھ بڑھ ہوگی نماز پھر ہوگی نہیں ہوگی پھر بڑے بسائل پیدا ہوں گے اسی لیے چار رکعت ایک سلام سے مت پڑھئے دو دو رکعت کر کے ہر دو رکعت میں بیٹھئے دروش شریف یعنی اتحیات تشہد پڑھئے دروش شریف پڑھئے پھر دعا پڑھئے اخیر میں سلام پھرئے یہ بہتر اچھا افضل ہے کہ ہر دو دو رکعت میں سلام پھرنا اسی طرح اس نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر کوئی مجبوری نہیں ہے بغیر مجبوری کے آپ تراوی کی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں پھر نماز ہو جائے گی لیکن آدھا سواب ملے گا اگر آپ کوئی مجبوری ہے جیسے عورت حاملہ ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی عذر ہے کوئی وجہ ہے مجبوری ایسی صورت میں آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر پورا سواب ملے گا کوئی حرج نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے اب سمجھئے کہ اس میں ترتیب کیسے ہوگی ترتیب یہ ہوگی سب سے پہلے آپ عیسان کی فرض نماز پڑھیں گے سنت جو اس سے پہلے پڑھتے ہو تو پڑھیں گے عام طور پر جیسے پڑھتے ہیں لیکن سب سے پہلے عیسان کی فرض نماز ہونی ضروری ہے اگر عیسان کی نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں پہلے تراوی پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کی نماز تراوی کی نماز نہیں ہوگی اسی لئے تراوی کی نماز صحیح ہونے کے لیے عیسان کی نماز کا پڑھنا ضروری ہے لہٰذا اگر آپ مسجد ایسے وقت میں پہنچتے ہیں کہ عیسان کی نماز ہو چکی ہے تراوی چل رہی ہے تو آپ سب سے پہلے عیسان کی نماز پڑھئے اس کے بعد تراویح کی نماز بیس رکات پڑھئے جب تراویح کی نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد تین رکات وطر نماز سب سے لاشٹ میں پڑھئے اب تین رکات جو وطر ہے یعنی سب سے پہلے ایسان پھر تراویح پھر وطر یہ طریقہ آپ کا ہونا چاہیے چند مسائل اور سمجھئے اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب لاشٹ میں دو رکات میں بیٹھ کے اتحیات جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لئے ضروری ہے کہ کم سے کم آپ اتحیات مکمل پڑھیں گے یعنی دروس صریف اور دعا ابھی آپ کے لئے ضروری نہیں ہے اتحیات اتحیات للہ وصلوات وطیبات پورے تشہود کو مکمل پڑھنا ضروری ہے اس کے بعد سلام پھیرئے اگر امام صاحب ابھی آپ جلدی پھیر دیتے ہیں آپ کا اتحیات تشہود مکمل ہوا نہیں ہے تو ایسی صورت میں تشہود مکمل کرنا واجب ہے پھر امام کے ساتھ سلام پھیرئے لیکن اگر آپ تشہود پڑھ چکے ہیں اس کے بعد امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور آپ دروس شریف پڑھ رہے تھے آدھا پڑھے ہوئے ہیں یا دعا پڑھے ہوئے تھے اب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ امام کے ساتھ سلام پھیر دیئے کوئی حرج نہیں ہے لیکن تشہود کا ضروری ہے یہ خیال رکھنا اتنی بڑی غلطی مت کرئے گا اسی طرح کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں جب امام صاحب رکو میں جاتے ہیں پہلی رکعت میں کیا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور یہ بیٹھے رہتے ہیں مسجد میں اب جب امام صاحب رکو کو جانے کا ٹائم آتا ہے تب جا کہ یہ اللہ اکبر کہہ کہ رکو میں شریک ہوتے ہیں تاکہ تراوی کی رکعت ان کو مل جائے ایسا کرنے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن مکرو ہے اچھا نہیں ہے یہ عمل شریعت کو پسند نہیں ہے مکرو کام ہے یہ ہے کہ کام اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی نماز ہو جائے گی اور پورے رمضان میں جو قرآن پڑھنے کا ثواب تھا رکو میں آ جانے کی وجہ سے وہ رکعت بھی ان کو مل گئی لہٰذا وہ قرآن کا بھی ثواب ان کو مل گیا لیکن یہ عمل اچھا نہیں تھا اب دعا کی بات آتی ہے دعا کب کریں گے دیکھیں دعا عیسان کی نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھ لیجئے دعا کر لیجئے اس کے بعد تراویہ پڑھئے اور تراویہ کی نماز جب آپ کی مکمل ہو جائے اس کے بعد دعا کر دیجئے اب اس کے بعد ویتر کی نماز پڑھیں گے نماز ہے ویتر تین رکعت جو ہے ویتر نماز ویتر نماز جو ادا کریں گے اس کے بعد دعا نہیں ہے اس کے بعد دعا ختم ہے اس کے بعد دعا نہیں کرنے آپ کو اب آپ کو جو ہے اور نماز پڑھنی ہے تو پڑھتے رہیے اگر کہیں جانا ہے تو جائیے یعنی کہنے کا مقصد تھا دعا عیسان کی نماز کے بعد ہے تراوی کی نماز کے بعد ہے ویتر نماز کے بعد رمضان میں جو ویتر جماعت سے پڑھتے ہیں اگر مرد ہیں تو جماعت سے پڑھتے ہیں عورتیں ہیں تو اکلی پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے ہے کہ ویتر کے بعد دعا نہیں کریں گے دیکھیں یہیں پر جماعت کے بعد اگر چھڑ گئی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے سمجھئے کہ کسی کی تراوی کی نماز چھ رکعہ چھوڑ گئی ہے اب وہ آیا ایساں کی نماز پڑھا کیونکہ ایساں کی نماز کے بارے گا تراوی کی نماز ہوگی نہیں ایساں کی نماز پڑھا اس کے بعد تراوی کی نماز میں شامل ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے امام صاحب تراوی کی نماز کے بعد وطر نماز پڑھائیں گے اب اس کی تو تراوی کی نماز چھوٹی ہوئی ہے نا چھ رکا چھوٹ گئی تھی چھ رکا چھوٹ گئی تھی تو ایسی صورت میں کیا کرے گا جواب یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کو پڑھے گا ایسا نہیں ہے کہ جیسے عیسان کی نماز نہیں پڑھیں گے تو تراوی کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ویتر سب سے لاشٹ میں پڑھنا پڑھے گا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اگر آپ تراوی پہلے پڑھ لیتے ہیں ویتر بعد میں پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اور ویتر پہلے پڑھ لیتے ہیں تراوی بعد میں پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے کہ ویتر لاشٹ میں پڑھئے اچھا ہے کہ ویتر کو لاشٹ کو رکھئے اسی لیے لاشٹ میں پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ کی رکات چھوڑ گئی تھی آپ کی مجبوری ہے ایسی صورت میں آپ امام کے ساتھ ویتر نماز میں شامل ہو جائیے اور جب امام صاحب سلام پھیر دیں اس کے بعد جو بقیہ ویتر نماز ہے جو تراوی کی نماز آپ کی چھوڑ گئی تھی ویتر نماز نہیں اب دیکھیں اس میں ایک دعا پڑھتے ہیں دعا جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے لہٰذا اتنا سمجھنا چاہیے کہ چار رکات کے بعد جب چار رکات تراوی کی ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیڑھتے ہیں اب آرام کرنے میں آپ کو اختیار ہے چاہے آپ دعا پڑھ لیجئے دعا بھی آپ کو بتاؤں گا چاہے تو آپ کوئی بھی دعا جیسے میں دعا آپ کو بتا رہا ہوں یہ دعا کوئی ضروری نہیں ہے نہیں یہ دعا حدیث سے ہے یہ دعا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دعا اس کے جو کلمات ہیں بہت اچھے ہیں بہت اندہ کلمات ہیں بہت عالی کلمات ہیں اللہ کی تعریف بڑی زبردست طریقے سے کی گئی ہے اس لیے اس دعا کو بتا رہا ہوں ورنہ آپ کو اسی کوئی دوسری دعا جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا کوئی دعا ہے آپ اس دعا کو پڑھئے اس کے علاوہ کوئی اور دعا آپ کو یاد ہے اللہمہ انی ظلمت نفسی کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں یا آپ اسی وقت بیٹھ کے اللہ سے کچھ دیر ایسے ہی دل ہی دل میں مانگتے رہیے کہ یا اللہ میری فرہ پریشانی ہے دور کر دے حلال رزق عطا کر دے کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں یا کوئی کام ہو آپ تھوڑی دیر کے لیے کام جا کے کر کے آ جائیے یا ایسے وقت میں آپ اگر کہیں اور ہیں جیسے مکم ہیں تواف کر لیجئے یا اتنی دیر میں جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے وہ کوئی مقدار متعیر نہیں ہے کہ آپ کو پانچ منٹ بیٹھنا پڑے گا ہاں مقدار جو ہے وہ تو بہت تفصیل ہے وہ تو پھر جیسے جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں کم سے کم ہوتنی دیر بیٹھنا چاہیے لیکن اگر آپ اتنی دیر نہیں بیٹھتے ہیں چار رکعت کے بعد ایک منٹ دو منٹ بھی بیٹھ جاتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے ایک دو منٹ چپچاپ آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے چپچاپ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھئے کوئی حرج نہیں ہے چار رکعت کے بعد آپ بیٹھئے چپچاپ اس کے بعد جب تھوڑی دیر دو منٹ ایک منٹ بیٹھ جائیے آرام کر لیجئے تاکہ اگلی رکعت کو پھر اچھے سے پڑھنا ہے آپ کو اس لیے آپ آرام کر رہے ہیں لہٰذا آرام کر لیجئے پھر چار رکعت کے بعد جو ہے بیٹھے تھے اس کے بعد کھڑے ہوکے پھر چار رکعت پڑھ لیجئے دو دو رکعت کر کے یاد رکھے گا دو دو رکعت کر کے چار رکعت پڑھیں گے اور چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے اس وقت کوئی خاص دعا نہیں ہے سمجھ لیجئے اور دعا جو بتا رہا ہوں یہ بہت اچھی دعا اس لیے بتا رہا ہوں دعا کیا ہے یہیں پر دیکھئے لفظ ہے یاد رکھے گا عظمتی نہیں عظمت ان کہتے ہیں ہڈی کو یہاں اللہ کی بڑا ہی بیان ہو رہی ہے لہٰذا عظمتی صحیح جملہ استعمال کریے گا یہ غلطی مت کریے گا کیا جملہ ہے پھر سے دورا دیتا ہوں سبحان دل ملک والملکوٹی سبحان دل عزت والعظمتی والقدرت والکبریائی والجبروتی سبحان الملک الحی اللذی لا یموتو سبوح قدوس رب الملائکت والروح لا الہ الا اللہ تستغفر اللہ نسألوک الجنہ وَنَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ اس دعا کو اگر آپ یاد کر لیں تو بلکل پڑھ لیجئے یہ دعا اگر آپ لینا چاہے تو گوگل میں سرچ کر لیجئے یہ دعا مل جائے آپ کو اور کئی کتابوں میں یہ دعا ملتی ہیں اس لئے میں نے کہا کہ یہ دعا خاص نہیں ہے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ کو جو بھی یاد ہے ٹھیک ہے اس لئے دھیان میں رکھئے گا اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تراویہ کی نماز تو ترتیب آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں گے کس ترتیب سے کیسے کیسے نماز ادا کریں گے کس طرح کون سی نماز پہلے پڑھیں گے کون سی نماز اس کے بعد پھر لاشت میں کیا نماز وہاں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں اس کا بھی یہی طریقہ اگر آپ عورت ہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے لئے بھی یہی طریقہ دیکھئے اکیلے نماز پڑھنے میں جب ترتیب یاد رکھئے گا نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بانیں گے اس کے بعد سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے پورے قرآن سے کوئی بھی سورہ آپ کو یاد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد رکو کو جائیے پھر رکو سے اٹھئے سجدہ جائیے ایک رکات پھر دوسری رکات میں سیدھے کھڑے ہوئیے کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں اس کے بعد دوسری رکات میں بیٹھیں دروش شریف جو ہے تشہود دروش شریف پھر دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیجئے آپ کی دو رکات مکمل ہو جاتی ہے یہی پر چند باتیں سمجھ لیجئے اگر آپ ہر رکات میں وہی سورہ دوراتے ہیں جیسے پہلی رکات میں آپ آسانی کے لیے انہا تو انہا پڑھتے ہیں اور دوسری رکات میں پھر سے وہی انہا تو انہا پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ نفل نماز میں تقرار سورہ یعنی پہلی رکات میں جو سورہ آپ پڑھتے ہیں دوسری رکات میں وہی سورہ پڑھتے ہیں تو نفل نماز سنت نماز میں یہ بالکل جائز ہے مکرو تک نہیں کوئی حرج نہیں ہے اسی لئے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے لمبی قرات کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے سواب آپ کو زیادہ ملے گا عورتیں جو نماز پڑھیں گی عورتوں کے نماز میں سمجھ لیجئے عورتیں اکیلی ہی نماز پڑھیں جماعت کے چکر میں پڑھیں ہی نہیں جماعت سے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بہت سارے مسائل ہیں پڑھ سکتی ہیں کب پڑھ سکتی ہیں کب نہیں پڑھ سکتی ہیں یہ بہت سے مسائل ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے عورتیں اکیلی نماز پڑھیں جماعت کی وہاں ضرورت کیا ہے اکیلی نماز پڑھیں گی جتنا سواب ملے گا جماعت سے عورتیں نماز پڑھیں گی اتنی سواب ملے گا مسجد جا کے پڑھیں گے اتنی سواب ملے گا تو اسی لئے آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں پڑھئے اور گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے عورت کے لئے تو اسی لئے جماعت کے چکر میں عورت نہیں پڑھے اگر کہیں ہوتا ہے وہ مسئلہ دوسرا ہے اس کو دیکھا جائے گا کیا ہے نہیں ہے بڑی تفصیل ہے اس کو چھوڑ دیجئے لیکن یہ خیال رکھئے اگر عورت ہے تو آپ اکیلی نماز پڑھئے اکیلے خود سے گھر کے کوٹری میں بیٹھ کے گھر کے سائیڈ میں کونے میں بیٹھ کے جائے نماز بچھا کے اپنی نماز پڑھئے نماز کا طریقہ وہی ہوگا دو دو رکعت کر کے ترتیب وار جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ہی عیسان کی نماز پھر اس کے بعد تراوی پھر اس کے بعد ویتر نماز اس طرح کر کے کرئے دعا وغیرہ میں سب آپ کو بتا چکا ہوں بلکل اسی اعتبار سے عورت ہے تو اکیلی تنہا نماز پڑھے جماعت کے چکر میں مت پڑھئے گا اس سے نماز آپ کی برباد بھی ہو سکتی ہے بہت کچھ خامیہ ہیں اور بہت کچھ مسائل ہیں اس بارے میں اسی لئے میرا مشورہ عورتوں کے لئے جو آپ کے حق میں اور آپ کے فائدے کے لئے بتا رہا ہوں عورتوں کے اچھے کے لئے بتا رہا ہوں کہ آپ جماعت کے چکر میں مت پڑھئے آپ اکیلی نماز پڑھئے تنہا اکیلے نماز گھر میں ادا کرئے یہی آپ کے لئے اچھا ہوگا ایک چیز اور سمجھئے اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا وہ بھی سمجھ لیجئے اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھئے ہاں اتنا خیال رکھئے گا امام پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا پھر آپ باندھ میں اللہ اکبر کہیں گے اگر آپ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں نماز شروع کرتے وقت جو تقبیر تحریمہ ہے شروع نماز جب ہوتی ہے اس وقت اگر آپ امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے میں نماز آپ کی نہیں ہوگی اسی لئے پہلے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے پھر ان کے پیچھے پیچھے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لیجئے اور سنہ پڑھنا شروع کر دیجئے جیسے ہاتھ بانیں گے سنہ کیا ہے یہ سنہ پڑھئے سنہ پڑھئے اس کے بعد آپ چپ چاپ رہی ہے اب جو بھی کرنا ہے امام کو کرنا ہے امام صاحب کیا کریں گے اعوذ باللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر قرآن پڑھیں گے جب ختم القرآن ہے اگر آپ قرآن پورا ختم کرنا چاہتے ہیں رمضان میں تراوی میں تو پھر آپ قرآن کی تلاوات شروع ہو جائے گی آپ کو چپ چاپ رہنا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے لیکن ہاں اگر امام کے پیچھے ہیں سنہ پڑھ رہے ہیں امام صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امی الدین شروع کر دیتے ہیں جہاں تک سنہ پڑھ ہیں وہی چھوڑ دیجئے اب مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر سنہ آپ شروع ہی نہیں کیے تھے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ شروع کر چکے ہیں ایسی صورت میں سنہ چھوڑ دیجئے سنہ پڑھنا آپ کے لئے نہیں رہا سنہ کا ٹائم نکل گیا اگر سنہ پڑھنا چاہتے ہیں تو امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے شروع کرنے سے پہلے پہلے آپ کے لئے ہے کہ آپ سنہ پڑھ لیجئے اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر چھوڑ دیجئے اب پڑھنے کا وقت نکل گیا اگر امام صاحب کے رات شروع کر چکے ہیں اتنا خیال آپ کو رکھنا ہے دوسری بات ہے کہ جب آپ رکو میں جاتے ہیں رکو کی تسبیح پڑھئے کوئی بات نہیں رکو میں تو تسبیح اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے رکو میں تسبیح پڑھنا ہے اور جب رکو سے آپ اٹھتے ہیں تو امام صاحب سمی اللہ حلی من حمیدہ کہیں گے اور آپ ربنا لکل حمد کہیے آپ کے لئے ہے امام کے لئے سمی اللہ ہے اسی طرح جب آپ سزدے گو جاتے ہیں سزدے کی تسبیح پڑھئے اتہیاد پڑھئے اتہیاد کے مسئلہ بتا چکا ہوں آپ کو دروسری پڑھئے لیکن جہاں تک سور فاتحہ اور قرآن کی سورہ پڑھنے کی بات ہے اس وقت آپ چپ چاپ رہیں گے کیونکہ قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو قرآن پڑھا جائے تو تم خاموس رہو اور یہ صحابہ کا عمل بھی تھا اسی لئے آپ کو چپ چاپ رہنا چاہیے اور میں نے کہا کہ عورتیں نماز جماعت سے نے پڑھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حدیث میں آتا ہے عورتیں اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھلا ہی نہیں ہے اسی لئے عورتیں جماعت کی چکرنے پڑھیں مرد حضرات جماعت سے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں کم سے کم ہر مسجد میں ایک جماعت ہونی چاہیے ہر مسجد میں جماعت سے نماز ہونی چاہیے مرد حضرات جا کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں اور طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام کے پیچھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے صرف آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ نہیں پڑھنا ہے اس کے علاوہ سب کرنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو جانا ہے سجدے کو اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے دونوں سجدے کو کرنا ہے دونوں سجدے میں تسبیح پڑھنا ہے سب کرنا ہے صرف سورہ فاتحہ اور سورہ نہیں پڑھنا ہے اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں